آج ہم ڈسکس کریں گے نامنکلیچرہ فینول ہم کس طرح سے نیمینگ کرتے ہیں فینول کان سے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں فینول ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں ہیڈرکسل گروپ ڈیریکٹلی اٹیج ہوتا ہے ایرومیٹک رینگ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بنزین رینگ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج ہوتا ہے میں یہاں پہ اس کا سٹرکچر آپ کو شو کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فینول کا جو ہے وہ سٹرکچر ہے الکول کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فینول بھی جو ہے وہ مونو ہیڈرک ہو سکتے ہیں اور ڈائی ہیڈرک ہو سکتے ہیں اور پھر پولی ہیڈرک بھی ہو سکتے ہیں depending on the number of ہیڈرکسل گروپ اٹیج کہ کتنے ہیڈرکسل گروپ اٹیج ہیں ایک مالیکیول کے ساتھ تو اس کے لیاز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مونو ہیڈرک, ڈائی ہیڈرک یا پولی ہیڈرک ہو سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی فینول اس کا میں یہاں پہ نام لکھ لیتا ہوں فینول یا پھر ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہیڈرکسل گروپ ہے اور پھر یہ بنزین ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی نیمنگ دیتے ہیں کہ ہیڈرکسی بنزین ہیڈرکسی بنزین اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہیڈرکسی بنزین اور اگر ایک اور ہیڈرکسل گروپ اگر یہاں پہ اٹیج ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا ڈائی ہائیڈرک فینول اور وہ کس طرح سے ہوگا فضل کیا میں یہاں پہ ایک آپ کو اگزمپل یہاں پہ شو کر لیتا ہوں اس طرح سے یہ ہمارے پاس اگزمپل آ جاتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ position 2 پہ جو ہے وہ ہیڈرکسل گروپ جو ہے اٹیچ ہے position 2 پہ کیا جی ہیڈرکسل گروپ اٹیچ ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اس کی ہم نیمی کریں گے ہم کہیں گے جی اس کو position 1 پہ بھی ہیڈرکسل گروپ ہے position 2 پہ بھی ہے 3,4,5,6 ہم لکھیں گے 1,2 1,2 کاما ڈال کے 2 اور پھر ہم لکھیں گے ڈائی ہائیڈرکسی ڈائی ہائیڈرکسی بنزین اور اس کا جو کامن نیم ہے وہ کیا ہے ہم یہاں پہ اس کا کامن نیم جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اس کو ہم کامن لکھتے ہیں cat col c-a-t-e-c-h-o-l cat col ہم اس کو کہتے ہیں اسی طرح سے ہم کچھ اور example یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اگر position 3 پہ ہیڈرکسل گروپ اٹیج ہے تو اس کی ہم نیمیں کس طرح سے کرتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 1,2 3 4 5 6 position 1 اور 3 پہ جو ہے وہ ہیڈرکسل گروپ اٹیج ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 1,3 ڈائی ہیڈرکسی بنزین تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1,3 یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 3 1,3 ڈائی ہیڈرکسی بنزین اور اس کا جو ہے وہ common name ہم یہاں پہ لکھیں گے ریسارسی نول ریسارسی نول اسی طرح سے ہم کچھ اور example لے لیتے ہیں فرزگیا position 4 پہ بھی جو ہے وہ ہیڈرکسل گروپ موجود ہو یعنی 1,4 ڈائی ہیڈرکسی بنزین جو ہے اس کی ہم نیمنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کا یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو اس کی ہم یہاں پہ نیمنگ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ لکھوں گا 1,4 1,4 ڈائی ہیڈرکسی بنزین ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا 4 اور اس کا جو ہے وہ common name کیا ہے جی 1,4 ڈائی ہیڈرکسی بنزین کا اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروکوینون تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں ہائیڈرو ہائیڈروکوینون ٹھیک ہے commonly ہم اس کو اس نام سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس نام سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے کہا رسارسینول اسی طرح سے یہاں پہ یہ کیا جی ہائیڈروکوینون ہے اسی طرح سے کچھ ہم ڈریویٹیوز دیکھتے ہیں فینول کے کہ کچھ فینول کے ڈریویٹیوز ہیں ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ان کی نیمینگ کرتے ہیں یہاں پہ اگر پوزیشن ٹو پہ جو ہے وہ میتھائل گروپ اٹیچ ہے سی ایچ تھری تو اس کی ہم کس طرح سے نیمینگ کریں گے ون کے بعد پوزیشن ٹو پہ میتھائل گروپ ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹو میتھائل ٹو میتھائل فینول پی ایچ ای این ٹو میتھائل فینول یا پھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں آرثو آرثو میتھائل فینول چونکہ آرثو پوزیشن پہ میتھائل گروپ اٹیچ ہے اور اس کو ہم کاملی جو ہے وہ آرثو کریسول بھی کہتے ہیں یہاں پہ او لکھا ہم نے اور پھر ہم یہاں لکھیں گے کریسول آرثو کریسول اسی طرح سے ہم کچھ اور ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ لوں گا ایک سٹرکچر رو لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر ہمارے پاس ایک سٹرکچر آجاتا ہے جیسے یہ فینول کا ایک سٹرکچر ہے میں اس پہ یہاں پہ اس کی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فزرکہ یہاں پہ نائٹرو گروپ اٹیچ ہے این نو ٹو اس پوزیشن پہ بھی نائٹرو گروپ اٹیچ ہے اور اس پوزیشن پہ بھی نائٹرو گروپ اٹیج ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی چونکہ یہاں پہ اگر ہم اس کی نمبرنگ کریں تو یہ پوزیشن 1 ہے یہ 2, 3, 4, 5, 6 ٹھیک ہے ہم لکھ سکتے ہیں 2, 4, 6 ٹرائی نائٹرو 2, 4, 6 ٹرائی نائٹرو یہاں پہ ہائیفن ڈالیں گے اور یہاں لکھیں گے ٹرائی نائٹرو فینول پی ایچ ای این او ایل ٹرائی نائٹرو فینول اور اس کو کاملی ہم پکرک ایسیڈ کہتے ہیں پی آئی سی آرائی سی پکرک ایسیڈ اسی طرح سے ہم یہاں پہ کچھ اور اگزمپل اگر سٹڈی کریں تو میں یہاں پہ ایک اور اگزمپل لکھ لیتا ہوں اور پھر اس کی نیمنگ ہم کر لیں گے میں یہاں پہ اس کو سکرال کر لوں گا اور یہاں پہ میں ایک اگزمپل لکھ لیتا ہوں فرض کیا یہاں پہ ہمارے پاس کیا موجود ہو جی سی ایچ او الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ موجود ہو تو اس کی ہم نیمنگ کس طرح سے کریں گے اس کیس میں ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ جو پوزیشن ہے یہاں پہ ہم کہیں گے آرثو ہائیڈروکسی ٹھیک ہے یہ ساری پوزیشنز جو ہے وہ identical ہیں اور ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ آرثو ہائیڈروکسی اس کی نیمنگ ہم اس طرح کرتے ہیں آرثو ہائیڈروکسی ہائیڈروکسی اب ہم اس کو پریفرنس دے رہے ہیں الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ کو ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ کے بعد جو سیکنڈ سبسٹیٹوئنٹ ہم کہہ رہے ہیں وہ او ایچ ہے تو ہم کہیں گے آرثو ہائیڈروکسی بینزین بینزین سوری بینزین نہیں لکھیں گے ہم کہیں گے بینز الڈی ہائیڈ بینز الڈی ہائیڈ اس کیس میں جو پیرنٹ نیم آ رہا ہے وہ الڈی ہائیڈ کا آ رہا ہے یعنی ہم نے الڈی ہائیڈ کو الڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ کو پریفرنس دی ہے تو ہم کہتے ہیں آرثو ہائیڈروکسی بینز الڈی ہائیڈ اور اب اب اس کیس میں اگر ہم بات کریں تو ٹرائیڈ نائٹرو فینول تو ہم یہاں پہ ہم جو پیرنٹ نیم کے طور پر لے رہے ہیں وہ ہم فینول لے رہے ہیں ٹھیک ہے مگر اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریفرنس دے رہے ہیں الڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ کو تو ہم نے لکھا آرثو ہائیڈروکسی بنزلڈی ہائیڈ اور اس کو کاملی ہم سیلس الڈی ہائیڈ بھی کہتے ہیں سیلسائل الڈی ہائیڈ کیا کہتے ہیں جی میں یہاں لکھ لیتا ہوں سیلسائل الڈی ہائیڈ تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ لکھ لیا سیلسائل الڈی ہائیڈ اور اگر کچھ میں اگزمپل دیکھوں کچھ فنول کے ڈیریویٹیوز کے اگر میں یہاں پہ بات کروں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں فرض کیا یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا جی فنول ہے اور اس میں ہم یہاں پہ اٹیج کر لیتے ہیں جی یہاں پہ ہم جو ہے وہ برومین اٹیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں چکہ میں پتا ہے یہ ہمارے پاس یہ کانسی پوزیشن ہے یہ جو پوزیشن ہیں جس کو میں اس طرح سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس آرثو پوزیشن ہیں یہ پوزیشن جو ہے یہ میٹا ہے اور جہاں پہ برومین اٹیج ہے یہ پیرا پوزیشن ہے تو ہم کہیں گے پیرا برومو پیرا یہاں پہ میں لکھوں گا پیرا برومو فینول اس طرح سے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا پیرا برومو فینول تو آج ہم نے ڈسکس کیا نامنکلیچر آف فینول جس میں ہم نے فینول کی نیمنگ دیکھی اور اس کے علاوہ ہم نے فینول کی جو ڈیریویٹیوز ہیں یعنی فینول سے اخذ ہونے والے جو کمپاؤنڈ ہیں فینول سے جو ڈیرائیو ہوتی ہیں ان کی بھی ہم نے نیمنگ کی